ایک طرف ملک کا سیاسی ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ ہے دوسری طرف شباز شریف تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے ایک عوضہ دار نے یہ کہہ بھی دیا کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں آپ سے ایک تو تصدیق کرنا چاہوں گا دوسرا سر جو آپ خود یہاں پہ اسی نشست میں فرما چکے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ہو بھی نہیں رہے تو سر قوم یہ جاننا چاہتی ہے جن حلقوں میں ہم گھومتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ آپ پر امید ہیں کہ جو بیک ڈور پر مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے بغیر لانگ مارچ کے نتیجہ نکل سکتا ہے دیکھیں مذاکرات خیر بیک ڈور چینل سے تو بات چیت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے پلٹیکل پارٹیز ہمیشہ بات چیت کرتی ہے لیکن مجھے کوئی نی نظر آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا کیونکہ مذاکرات کس چیز کے لیے ہم نے کس چیز کے لیے کرنا ہے ہم الیکشن چاہتے ہیں الیکشن چاہتے ہیں ملک کے لیے الیکشن چاہتے ہیں کہ یہ چور جو اپنے سارے بار بار کیسز ختم کرتے جا رہے ہیں یارہ سو عرب روپے کے ملک میں ڈاکہ جو مارا وہ کیسز سارے نکال رہے ہیں ملک نیچے جا رہا ہے تو ہم الیکشن چاہتے ہیں آج آپ دیکھ لیں برطانیہ میں میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں برطانیہ کے اندر وہ ان کی پرائی منسٹر نے ریزائن کر دی ہے کنزروری پارٹی کی مجورٹی ہے وہ کوئی سازش کے تحت نہیں آئے وہ ایک پورے الیکشن پروسس سے آئے ہوئے بھاری اکثریت ہے ان کی اپوزیشن کیریہ الیکشن کروا حالانکہ صرف ان کی اندر پارٹی کی ایک پرائی منسٹر نے ریزائن کیا ہے تو دوسری الیکٹ ہو سکتا ہے یہاں سازش کے تحت آئے پچیس پچیس کورڑ اپی آئے وہاں سندھ ہاؤس کے در پیسہ چلا جنہوں نے لوٹے بنائے الیکشن کمیشن کو کوئی فکر نہیں تھی تب کہ یہ ترہ بڑی کرپشن چل رہی ہے آپ لوگوں کے ضمیر خرید رہے ہیں اور پھر آکے اکانومی انہوں نے تباہ کر دی اور پھر اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے جمہوریت میں کہ آپ آپ قانون بنائیں اور اس سے خود ہی فائدہ اٹھا لیں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہی وہ ہم مزاک ہو رہا ہے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ کیونکہ ایک ہی راستہ ہے اس وقت جو پاکستان تیزی سے دل دل میں نیچے جا رہا ہے ایک ہی طریقہ ہے اس پر سے نکالنے کا تو ہمارے لیے کوئی مزاکرہ صرف ادھر تک اہمیت ہے کہ الیکشن ہو لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے خاص طور پر اتنی کوشش کر کے انہوں نے تیار ہمارے کمزور سے کمزور حلقوں پر الیکشن جب وہ بھی ہار گئے ہیں تو مجھے اب کوئی امید نہیں ہے الیکشن کی اور انشاءاللہ میں میرے خلال میں جمعہ کو میں انانس کر دوں گا اپنی ڈیٹ لانگ مارچ کی جمعہ کو انانس کر دوں گا کس دن نکل رہے ہیں